بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پشاور میں ایک مسجد ہے جس کا نام سپین جماعت ہے جو مین یونیسٹی روڈ پر واقع ہیں اور پشاور میں رہنے والے یا پشاور میں زیادہ تر آنے جانے والے لوگوں کو اس مسجد کے بارے میں بہت بخوبی وہ جانتے ہوں گے اس مسجد کے متعلق بہت بڑی جامع مسجد ہیں اب کے پی کے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس مسجد کو شہید کرا کر یہاں پہ ایک شاپنگ سنٹر تعمیر کیا جا رہا ہے اب اتنی تاریخی بڑی جامع مسجد کو شہید کرا کر وہاں پہ شاپنگ سنٹر پلازا اور پارکنگ سنٹر بنانا یقیناً بیوقفانہ اور احمقانہ فیصلہ ہے آپ مسجد شہید کرا کر ملک و قوم کی ملک اور اسلام کی کونسی خدمت کرنا چاہتے ہیں آپ مسلمانوں کے دلوں میں اپنے آپ کو اور بھی گرانا چاہتے ہیں خدا رہا اللہ سے ڈریں اور مسجدوں کو شہید مت کریں بلکہ مسجدوں کو تعمیر کرائیں اور مسجد اللہ کے گھر ہوتے ہیں مسجدوں میں اللہ کے بندے عبادت کرنے آتے ہیں اللہ کے ذکر و اذکار اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے مسجد کا رخ کرتے ہیں آپ مسجد ویران کرا کر شہید کرا کر وہاں پہ شاپنگ سنٹر پلازے اور پارکنگ سنٹر بنا کر آپ یقیناً بے حیائی اور اللہ کی عذاب کو دعوت دینے والے کام کر رہے ہیں خدا رہا حکومت سے ہماری اپیل ہے کہ اس طرح کے کاموں سے بچیں اور مسلمانان کے دلوں کو اور زخمی نہ کریں اہل اسلام کے دلوں کو رحصوصاً پاکستان اور پشاور کے مسلمانان کے دلوں کو اور دکی نہ کریں اللہ سے ڈرے اللہ کا خوف کریں مسجدوں کو شہید مت کریں اللہ تعالی ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو اور ہماری تمام مشکلات اللہ تعالی حل فرمائے آپ لوگوں سے گزارش اگر آپ لوگوں نے ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ خوش رکھے اللہ حافظ